السلام علیکم ایفریون کیسے آپ لوگ میں آئی ہوں آج اپنے نئے ولوگ کے ساتھ اور میرے چینل کو بلکل آخری تک دیکھیں لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں پہلے بھی میرے چینل کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا تو میں ویسی بہت ٹینشن میں ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا مجھے اپنے اللہ پہ پر بھروسہ انشاءاللہ تعالی اور یہ میں دہین جما کر کے رکھی دیں گے تو چار پانس دن ہو گیا تو میں سوچی یہ کھٹا بھی ہو گیا تھوڑا تو گوش کھا کھا کے ویسی تھک گئے تو میں سوچی آج کڑی بنا لیتی نا دہین کی کڑی تو یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دہین اب اس میں میں ڈالوں گی بیسن اور کیسی گزر رہی ہے آپ لوگوں کی کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں ٹھیک ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے آپ لوگوں کے بھی اللہ پاک سارے مسئلے مسائل حل کر دیں اس میں میں نے دو سپون ڈالی کیونکہ جب کڑی بنتی ہے تو زاہر سی باتیں اڈوز پڑوس میں یا دوستوں میں لوگ شیئر کرتے ہیں پھر ہمارے یہاں بہت سارے مہمان آ رہے ہوتے سارا دن نا تو بس یہ تو چل رہا ہوتا ہے تو میں سوچتی کڑی زیادہ تھوڑی زیادہ ہی بنا لوں نا بس پکوڑے بنانے کا تھوڑا سا ہوتا ہے اور کڑی پکوڑے کے بغیر اچھی نہیں لگے گی لیکن میں آپ کو سبزی والی کڑی بنا کے ایک بار انشاءاللہ دکھاؤں گی میری وہ کڑی آپ کھائیے گا ایسی مزے کی لزیز کڑی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی نا تو انشاءاللہ بتاؤں گی اور میں کم بجیٹ میں کس طریقے سے کھانا بنانا ہے وہ بھی میں شروع کرنے والی ہوں لیکن ابھی میں تھوڑی بہت بیزی ہوں تو اس کے لئے مجھے بلکل ٹائم چاہیے کیونکہ میں چار پانچ ویڈیو پہلے بنا کے رکھوں گی بلوگ اور پھر اس کو اپلوڈ کروں گی تاکہ مسئلہ نہ ہو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہانڈی میں تھوڑا پانی تاکہ یہ دہی پھر یہ سیف ہو جائے نا سالی چلی جائے اس کے اندر اور یہ اس کے اندر یہ مجھے بڑا آسان لگتا ہے نا پھیٹنے سے زیادہ آسان یہ لگتا ہے مجھے تو بس چلتے ہیں ابھی کڑی کے طرح چلو بھئی دیکھا اب میں کیا کرتا ہوں خوڑا سا ڈالوں گی مسالہ جس میں ہے ہلڈی اور مرچے نا یہ میں نے ڈال دی اسی کے اندر تاکہ یہ گھٹلیاں نہ بنے نا اس کی گھٹلیاں نہیں بنتی یہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے نا اور میں بلکل آسان طریقے سے بناتی اور فٹا فٹ کڑی بناتی نا بہت صبح چڑھا دی اور شام تک کا بناتی رہوں یہ میں کام نہیں کرتی نا اور میں کڑی اتنی مزدہ دار بنتی نا آپ کی سوچ ہوگی تو آپ ٹرائی کریے گا کہ میری ایسی کڑی بنایں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو کڑی کیسی لگتی یہ دیکھیں میں نے نا اس کو ڈرینڈ کر کے اور اس میں ڈال دی اس میں جتنا پانی چاہیے آپ ڈالنا ہزائیسی باتیں پتیلا پورا بھڑ جائے گا اب یہ کیونکہ یہ پکے گی پکے گی مطلب ایسے ہی پکاتیوں میں صبح سے لے کہ شام پکا رہیوں پکا رہیوں پکا رہیوں اور یہ کڑی بل رہی ہے میں اتنا کام نہیں کرتی بھائی میرے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے تو پٹا پٹ کام کرتے ہیں جلدی کڑی بھی لیکن اور یہ بہر تیسٹی کڑی بنتی ہے آپ دیکھنا یہ تین مزے کی کڑی اور اس کی شکل اتنی پیاری بنے گی ماشاءاللہ سے اچھا اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ کو کیونکہ جب تک اس میں جوش نہیں آئے گا پڑا ہلانا پڑے گا کیونکہ اس کی گھٹویاں بن سکتی ہے تو بس آپ کو یہی ٹائم لگنے والا ہے باقی اس کو چڑھا کے چھوڑ گئے آپ موسیقی بہت سے بہت میری ایک گھنٹے میں کڑی تیار ہو جائے گے ایک گھنٹے میں بلکہ رہی ہوجائی ہوجائے گی میرے کہنا کیا چاہتے ہو ہمیں کڑی بھوڑ گیا آپ میں کڑی بھوڑ گیا کڑی کے بعد میں آپ کو پکہ بھر گیا آپ کو ایسا لگ رہا نا کہ آپ کے کڑی کھٹی نہیں ہو رہی ہے دہیں کمیں آپ کے پاس تو آپ تھوڑی سی امڈی بھگو دے پانی کے اندر اور اس کا پانی ڈالی ہے آپ تو اگر آپ کی کڑی لیول میں آ جائے گی اور ویسی کھٹی ہوگی جیسے دھنکی کڑی بناتے آپ تو اس کو چھان کے ڈالیے گا اس کی بیچ نہیں ڈالیے گا ایک طرف میری کڑی بن رہی ایک طرف میرے چاول چڑ رہے اور دوسری طرف میں پکوڑے کا مسالہ بنا رہی یہ میں نے ڈال دی بیسن اور یہ پیاس اور یہ میں ڈال رہی تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی بس میری ڈالوں گے تھوڑی سی ہلکی سی میری ڈالوں گے بس یہ میرا پکوڑے کا پیٹر بن گیا تھوڑا سا ڈالوں گے نمک اور اس میں تھوڑا سا ہی ڈالوں گے سوڑا نا میں نے ڈازو نمک پس اس کو کرلوں گے مکس سوڑا ڈالوں گے نا آپ تو پکوڑے بلکس سوفٹ سوفٹ سے بنیں گے آپ کے نا یہ میں نے گھول دی اس کو اچھا میرا کو پیاس کے بگر پھول کیا اچھی نہیں لگتی یہ میں نے ڈال دی تھوڑا سوڑا نا تھا کہ یہ پھول جائے نا اچھا کہ یہ پھولے گا نا تو بڑا مزا ہے گا پکوڑے پھولتے ہوئے اچھے لگا بس میں بھی پکوڑے کی تیار کر رہی ہوں ویسے میں کڑی بھی بگار لگا لی ہے لیکن یہی آئل میں لگاؤں گی نا جب یہ آئل بچے گا نا پکوڑے کا پھر اس میں لگاؤں گی میں پہلے میں پکوڑے فرائی کر کے نکال لیتی ہوں نا بس اب میں پکوڑے کی تیاری کر رہی ہوں گے کہ میرا آئل گرم ہو گیا اگر آپ لوگ کڑی اسی طریقے سے بناتے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ لوگ اس طریقے سے بناتے اگر نہیں بناتے تو آپ لوگ اس طریقے سے بنائیے گا کڑی بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کے پکوڑے تو اس نے مزے کی بنتے کیا پہ سوچ ہوگی اتنے سوفٹ سوفٹ پکوڑے بنتے ہم بھرے پکوڑے آپ کو کیسے لگ رہے پکوڑے بنانے میں تو ایسے ہی میں ایکسپٹ ہوں وہاں تیج ہو رہا ہے بس مجھے پیاز نہیں کٹی جاتی اس کٹم کٹی کا کام مجھے مد دو باقی سارے کام یقین کریں آپ مجھے پانسو بندے کا کھانا بنانے بھولتے میں بنا لوں گی لیکن بس شریف میں کٹم کٹی نہیں کروں گی یہ مجھے کر کے دینا پڑتا ہے میں اس کے خلاف ہوں گی انکل اسے کٹی نہیں ہے میں تو کتنے سال تک تو لسن ہی نہیں چھلتی تھی میں ابھی بھی اسے لانا نہیں چھلی لیکن میں اتنے نکھرے نہیں اٹھاتی بھائی کھا کے سب مزے لیتے ہیں اور پھر لسن ہم چھلے میرے کو تو نہیں پسند ہے بس کھانا بنانے بولا آپ پانسو بندے کا کھانا بناؤں گی ہزار بندے کا کھانا بناؤں گی کھانا بنانے کے اندر بس پیاز نو کٹنگ دو پھیرا ڈالوں گے یہ پکوڑے ہو جائیں گے دو سے تین پھیرے میں پکوڑے نکل گئے اور یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں پکوڑے آپ کی سوچ ہوگی اور یہ اتنے مزے گے لگے مجھے نہیں پسند ہے پکوڑوں میں دم سخت ہو جائے پکوڑے یا صرف اس کی جو بیسن کے صرف پھلکیاں بناتے ہیں مجھے باقیدہ پیاز کے پکوڑے پسندے اس کے اندر اگر آپ کو بھی اس طریقے سے بناتے تو بتائیں اگر نہیں بناتے تو ایک بار ہم میرے طریقے سے بنا کے لیتے کیسے لگے گا بہت مزہ آئے گا تھوڑا سا پڑٹی ہونے میں وہ ہو گئے لیکن یہ ہو جائے لیکن کیونکہ نیچے سے پکڑا بھی نہیں گیا کھول گئے بکل چھوڑے گئے چھوڑے گئے دیکھو میرے پکوڑے ریٹی ہیں اب میں نکال رہے ہیں ایک 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 موسیقی 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 پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے اب میں کڑی کو اس لئے چھوڑ دی کیونکہ میں دل سے چڑھائی تھی کڑی میں بولی پکوڑے پہلے بنا لوں بعد میں بغار لگا دوں تو بس میرے پکوڑے کی شکل دیکھیں کتی پیاری لگنی دلچارہ اٹھا اٹھا کے کھا جاؤ نا اہاں کتنے سوفٹ بنے دیکھیں کڑی کے حساب سے یہاں میں نے چولہ جلا دی کھولا جلا دی اور میں ڈال دی اور اس میں ڈال رہی سرسو کے بین سرسو کے بین سرسو کے بین ڈال رہی اس کو تاکہ کیونکہ پڑیوں گے تو یہاں سے دیکھ رہوں گے یہ پکوڑے کی ختم ہو چکی ہے اس سے پہلے اس کا پوری پوری ختم ہو جائے میں جلدی سے اس کو کڑی میں ڈالتی ہوں یہ میرا بگار ریڈی ہو گئے میں نے تھوڑی سی حلدی ڈالی شوٹ کرنا بھول گئی اس لئے کہ نا جب آئل کی حلدی جو ہوتی ہے نا اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا اب میں ڈال دوں اس کو کڑی میں بگار پھر ڈالی بگار بسم اللہ الرمانی رہی بسم اللہ الرمانی رہی دیکھیں کیا مزہ کی کڑی شکل نظر آرہی آپ کو اور یہ میری کڑی ایک سے ڈیر گھنٹے میں تیار ہو گئی میں زیادہ ٹائم ہی لگائیں اور گاڑاپن اس کا دیکھ رہے ہو گئے آپ لوگ یہ بہت مزہ کی کڑی بنی ہے سالٹ کڑی میں بگار کے بعد جوش آرہا لیکن یقین کریں میں نے ابھی اس کو ٹیس کی ہوئی ہے اتنے ہی کوئی مزہ کی کڑی ہے آپ بولیں گے آج میں کڑی کڑی کھاؤں گا اور کچھ دنیاں ہی بیٹار لگے گی اس کے سامنے اتنی مزہ کی کڑی بنی ہے دیکھیں ٹھیکنیس بھی آگئے اس میں میں تھوڑا سا اور پکنے چھوڑ دی بگار کے بعد ہے نا اس کے اندر جو ادرک لسنے اس کا ٹیس اس کے اندر آ جائے نا اور نا میں پہلے بگار لگاتی ہو آئل کے وجہ سے نا میں نے تھوڑا سا لیل بگار لگائیں میں آئل ضائع ہو جائے گا تو یہ سب چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نا یہ دیکھیں بلکل میری کڑی تیار ہے اور اب اس میں جائیں گے پکوڑیں یہ دیکھیں پکوڑیں اس میں گئے میں نے کوئی بھگو ہی وہ ہی نہیں اس لیے کہ یہ آلریڈی سوفٹ ہے یہ پکوڑیں نا اگر میں اس کو بھگو دوں گی نا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا خراب لوگ بھگو کے بھی ڈالتے ہیں اس کو یہ خود ہی اپنا سوفٹ ہو جائیں گے نا تو میری کڑی کیسی لگی بتانا لیکن یہ بہت مزے گی بہت لذیذ کڑی ہے اب اس کے پکوڑیں خود ہی نرم 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 دیکھیں پکوڑیں کتنے سوفٹ سوفٹ لگ رہے آپ کو پکیسری بھی بہت ہے نا ماشاء اللہ سے تو اگر آج آپ کو میری کڑی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنے دوستوں رشداروں میں شیرنگ کریں میرا بلوگ اور مجھے دعاوں میں بہت ساری یاد رکھیں میں بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھیں آمین یا رب العالمین اب جب کھا رہے ہوں گے تو میں ضرور بتاؤں گے آپ کو میرے ساتھ رہنا میری کڑی تیار ہے اچھی لگ رہی ہوگی آپ کو ماشاء اللہ یہ مٹن رکھا ہوا تھا میں نے اس کو گرم کر دی کل کا اور یہ رائس اور یہ بہت مسے کی بلی میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں اور یہ میرا چاول رائس ہے میں لینی ہوں کڑی کڑی دیکھیں میری کیسی لگی یہ بتائیں یہ میرچے میرچے تھوڑا دانلے کے خلاف ہوں لیکن میں یہ میرچے ڈال رہی ہوں پھر بھی خوبصورتی کی کہ میرچے سے یہ نا آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی میری کڑی اور دل چاہ رہا ہوگا کہ جو کہ کڑی کھا لے نا میں نے تھوڑا مٹن کا پیس بھی لے لی کیونکہ میں گوش کے بغیر پتا ہے ہم لوگ تو گوش کھو رہے ہم ہم بہت مزے گی لگری وائٹ کری ابھی میں کڑی میں چاوہ آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں پکوڑے دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں آپ نے اور ایک بار ہے نا ایک بار ہم تو کسی کے گھر کڑی کھانے کے نا یقین کریں پکوڑے اتنے سخت ہیں نا میں نے کیا کہ ایک پکوڑا اٹھا کے کسی کے اوپر پھیک دی نا اس کو ٹیشن میں ساپ کر کے مجھے آج بھی یاد ہے نا اتنی تفریہ بھی تھی ہوں اللہ ماف کریں بہتا ہے اسے تفریہ کر رہی ہوں لیکن اس روک بڑی تفریہ بھی تھی نا تو پکوڑے ایسے بنایا کریں سوفٹ دیکھیں دور جائے بھول جائے اور میں نے اس کو بھگوئی بھی نہیں ہوں نا پانی میں آپ کے سامنے میں نے ایسے ہی ڈالی بسم اللہ الرمانی رہی ہم ہم چاول کڑی اور پکوڑے موں میں جا کے گھل گئے بلکل نا اتنا ٹی سارا میں کھانے جا رہی ہوں پلیز اللہ حافظ مجھے دعاوں میں بہت ساری یاد رکھیں اور اس جیسے کڑی ضرور بنائیں اب مجھے ضرور بتائیں دوسر KHV ہزاری دوسر 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 موسیقی